دوستو اکثر اسکولوں میں پری بورڈ کا اگزام اسٹارٹ ہو چکا ہے سی بی سی کلاس ٹین اور ٹویل کا تو دوستو آپ کے منع میں ہو سکتا ہے یہ سوال آتا ہو کیا سر پری بورڈ اگزام دینا ضروری ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نمبر وغیرہ جڑتے ہیں یا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو دوستو پوری ڈیٹیل سے اس ویڈیو کے طرح میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو بہت ہی کام آ سکتی ہے آپ کے تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کے نمبر چلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو دیکھو پری بورڈ ہوتا کیا بورڈ سے پہلے یعنی پری بورڈ نام رکھا گیا ہے اس کا بورڈ سے پہلے جو اگزام ہوتا اس کو پری بورڈ بولتے ہیں اور بلکل جس طرح سے بورڈ اگزام کا جو پیپر ہوتا ہے جس فارمیٹ کا ہوتا ہے اسی فارمیٹ کے حساب سے پری بورڈ کا اگزام بھی ہوتا ہے اور یہ اسکول پیپر دوستو نہیں بناتا ہے یہ باقیدہ اسکول والے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سائٹ سے اور دوستو اس کو فائدہ آپ کو پری بولڈ اگزام ہوتا ہے اور پری بولڈ اگزام دوستو اگر آپ دو گے تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے کہ کس طرح سے بولڈ کے پیپر آتے ہیں اور باقیدہ جو 6-7 پیچ کے آپ کے اگزام ہوں گے پیپر ہوں گے اور آپ کو اچھے سکھ کرنے ہوں گے اس کو کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو پریکٹس ہو جائے گی اور ایک انتاظہ ہو جائے گا کہ کتنے پیچ کے پیپر آتے ہیں کس ٹائپ کے آتے ہیں کتنے ورڈز کے لکھنے ہوتے ہیں کتنے لانگ ہوتے ہیں کتنے شورٹ ہوتے ہیں یہ سارے آئیڈیاز آپ کو ملنے والے پری بولڈ اگزام دینے پر ٹھیک ہے تو دوستو جن بچوں کا پری بولڈ اگزام میں سٹارٹ ہوگے تو اچھے سے دیں ہی کر کے دو اس سے آپ کو بہت ہی آئیڈیاز ہونے والا ٹھیک ہے باقی کوئی اگر کوئی سرطہ آپ کوئی سرط کر سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو ہمیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں